ایک ہم آپ ذکر ایکشن ٹی وی میں ہوں ذاہچہ آج بات کریں گی خیبر پخصونخواہ کے سب سے بڑے تعلیمی درزگاہ ایڈوٹ کالج کے حوالے سے جن کے طلبہ کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہونی چاہی تھی ان طلبہ کے ہاتھوں میں احتجاجی بینرز ہیں اور اوہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج کی وجہ کیا ہے اور یہ احتجاج کی اور روا دوا ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں امران ناصر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بتائی گئے امران کے اس وقت ایڈوٹ کالج کے جو طلب آئے گورنر ہاؤس کے سامنے بھی گئے تھے اور ان کا احتجاج اب بھی روا دوا ہے یہ احتجاج کی وجہات کیا ہے کیوں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں جی زاہد بہت بہت شکریہ جس طرح آپ نے ایشیوز کی بات کی تو اس وقت ایڈوٹ کالج بہت سارے مسائلز کا شکار ہے جس میں مس منیجمنٹ ہے فیورٹیزم ہے اکڈیمک ڈکلائن ہے لیکن سب سے بڑی وجہ اس وقت ایک نااہل پرنسپل بریگڈیر نائر پردوس ہے بریگڈیر صاحب کے اپوائنٹمنٹ 2014 میں ہوئی تھا اور اس کے جوٹے نیور تھا اور 2018 میں ختم ہوا تھا دیسمبر میں اس نے ایڈوٹس کالج کا بیڑا غرق کر دیا اور ایڈوٹس کالج کے اس نے اپنا ایک جاگیر بنا ہے ایڈوٹس کالج کو اور اس نے ایڈوٹس کالج کی سنون کا جو فیوچر ہے یہ وہی ایڈوٹس کالج ہے جس کا صوبی میں دوسرا میرٹ تھا اسلامیہ کالج کے بعد دوسری میرٹ پر ایڈوٹس کالج آتا تھا لیکن آج اوہ کالج جو ہے وہ اپنی سیٹس پورا نہیں کرتے ہیں اگر مارننگ ایوننگ شیفٹ تو بلکل ختم ہوئی ایڈوٹس کالج میں لیکن اپنے مارننگ سٹوننٹس کی جو جو تعداد ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہا ہے بہت ساری سٹوننٹس نے مایگریشن بھی کیا اور ساری چیزوں کا جو مین ریزن ہے اس صرف اور صرف نائر پردو سے جب سے یہ بندہ آیا ہے اس نے کالج کو بلکل تباہ برباد کیا ہے اور مین جو ایڈوٹس کالج لوگ آتی تھے ایڈوٹس کالج میں خود بھی ایڈوٹس کالج سے پڑھ کے آیا ہوں میں ایک سے ایڈوارڈین ہوں اور میں نے اپنے ایک بھائی کو بھی اس لیے وہاں پر ایڈمیٹ کیا تھا کہ اس وقت ایڈوٹس کالج ایک نام تھا پھر میں نے اس کو نکال دیا اور اس کا مایگریشن کیا اور کیا کیونکہ جب یہ بند آیا تو اس نے کالج کو بلکل تباہ کیا تو میں نے اپنے بائی کو فورتیر میں نکال کر کہیا اور ایڈ میٹ کیا ریزن بہائنڈ ایٹ واز پرنسپل نائر پر دوست کی اس نے کالج کا بیڑا گھر کیا جو ٹیلنٹیٹس ٹیچر تھی ان سب کو نکال دیا ایک کا پوزیشن اپنے لیے بنایا اور پھر ٹیچر اور پرنسپل کے درمیان اور سٹورنٹس نے ایک سٹرائک یہ ساری جو ہے انہوں نے سٹرائکس شروع کی تو سٹرائکس نے جب ایک انسٹیوڈ ایڈورٹس کالج پہلا ادارہ تھا جہاں پہ پولٹکس بلکل نہیں تھی لیکن آج کل وہاں پہ یہ چیزی شروع ہے کہ سٹورنٹس ٹرائکس پہ ہے ٹیچر سٹرائکس پہ ہے پرنسپل وہاں پہ بیٹھا ہے حکومت کا کوئی حدود دار جو ہے وہ بھی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو یہ سارے مسائل کا کالج شکار ہے آج تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے وہی تاریخی کالج جو کہ ایک اساس آتا آج وہی کالج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے بربادی کا شکار ہے جی بنانے سوق ہمارے ساتھ ایک ایڈورٹ کالج کے سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہے حیدر جانگ یہ بتائے گا کہ آپ نے جو احتجاج روا رکھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے اپنے اپنے مسئلے ہیں فی سٹرکچر بہت بڑا دیا گیا ہے اور فیسلیٹیز کالج میں نہ ہونے کی برابر ہے اس کے علاوہ جو ایڈورٹ کالج میں بی ایس پروگرامز ہیں یعنی کمپیٹر سائنس بی ایس کمپیٹر سائنس بی ایس انگلیس بی ایس لا اس کے پرمنٹ ٹیچرز کی کمی ہے اس کے علاوہ سٹرنٹ بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے کلاسز کا پروپر ارنجمنٹ نہیں ہے اور کبھی سٹوڈنٹس لائبری میں کلاس لیتے ہیں کبھی کینٹین میں کلاس لیتے ہیں کبھی گراؤنڈ میں کلاس لیتے ہیں اس کے علاوہ پرنسپل سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ملتا تو ایک کمیونکیسن گیپ ہے اس کے علاوہ پرنسپل اپنی ذاتی مفادات میں لگا ہوا ہے اور کالج کے کوئی پروان نہیں ہے اور اس نہ اہل پرنسپل نے کالج کے اکیڈیمکس کا گڑا غر کر دیا ہے ایڈورڈس کالج میں نو سو اسی اور ایک ہزار مارکس کے لگ بگ سٹوڈنٹس کو داخلیں ملتے تھے تو آج کل ایڈورڈس کالج میں میڈیکل کا میرٹ اٹھ سو پچاس ہے انجینئرنگ کا میرٹ سچ سو پینتیس تک پہنچا ہے اور کمپیٹر سائنس اور آرٹس کی تو اس سے بھی نیچے ہے اس کے علاوہ ایک سال میں ایڈورڈس کالج سے مور دن فائیف فیفٹی سٹوڈنٹس مائگریشن کر چکے ہیں تو یہ سارے مسئلے ہیں جس کے وجہ سے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز بہت شکریہ حیدر جان آپ نے وقت تھی امران یہ بتائے گا کہ ہائی کورٹ نے اپنا پیسلہ دیا ہے اس پیسلے میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ زاہد عدالی پیسلہ یہ ہے کہ پشاور کا جو بیشپ ہے کریسچن کا ان نے ایک کیس دائر کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں کیس میں یہ تھا کہ ایڈورڈس کالج جو ہے ایک پرابیٹ انٹیٹی ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن یہی آیا کہ ایڈورڈس کالج پرابیٹ انٹیٹی نہیں بلکہ یہ پبلک پرابٹی ہے اور یہ گورنر صوبی کا جو گورنر ہے خیور پختوں خواہ کا اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور یہ بورڈ اپ گورنر پرنسپر کے سیلیکشن کرتے ہیں باقی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بورڈ اپ گورنر لیتے ہیں تو یہ وہی پیسدہ تھا کہ جو ہائی کورٹ نہیں دیا تھا کہ یہ پبلک پرابیٹ ہے پرابیٹ انسٹیٹیٹ نہیں ہے کریسٹین یہی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ایک پرابیٹ ادارہ ہے لیکن ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز کی مطابق یہ کوئی پرابیٹ ادارہ نہیں ہے اور اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نائر پردوس کے جو اپوائنٹمنٹ ہوا تھا وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ پر ہوا تھا وہی ایڈورٹائزمنٹ ہائیئر ایڈوکیشن نے دیا تھا 2014 میں اس میں ٹوٹ کنڈیشنز تھی ہے کہ یہ کہ پرنسپل جو ہے فوریئر کے لیے ہوگا ایڈورٹس کالج کا اور دوسرا اس کا جو پیکیج ہوگا وہ ان کی کوالیپیکیشن اور ایکسپیرینس کی مطابق ہوگا تو اس ایڈورٹائزمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ کوئی پراویٹ انسٹیوٹ نہیں ہے اور کوٹ نے بھی یہی ڈیسیجن دیا تھا پھر ہائی کوٹ کا دوسرا یہ ویصلہ تھا کہ پرنسپل کے خلاف جب اپوزیشن کریئٹ ہوا اور سٹورنٹس اور ٹیچر نکلے پرنسپل کے خلاف تو ہائی کوٹ کچھ لوگ ہائی کوٹ گئے وہاں پہ کیس کیا ہائی کوٹ نے پھر ایڈمنسٹریشن کو منک کیا کہ آپ ٹیچر بھی نہیں نکال سکتے اور اس بھی سٹورنٹس کو بھی سٹرک اپ نہیں کر سکتے مطلب آپ سٹورنٹ اور ٹیچر کے خلاف ایکشنز نہیں لے سکتے اسی بھی ہائی کوٹ نے ایڈمنسٹریشن کو منک کیا ہے جی امران یہ بھی بتائے گا کہ اس بندے کی ٹینور بھی پورا ہو چکا ہے اور اس سے پہلے گورنر جو ہے پختنخواہ شاہ پرمان صاحب نے پریس کامرنس بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ذاتی مپاد کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مائنارٹی کارڈ بھی کہل رہا ہے تو اس حوالے سے ہی بتائے گا کہ حکومت کیوں ناکام ہے اس کو آٹھانے میں کیونکہ اس کے ٹینور تو پوری ہو چکی ہے جی زائد جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیوں ناکام ہے تو مجھے بھی یہ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ کیوں ناکام ہے اسی دن آپ نے شاہ پرمان کی پریس کامرنس بھی سنی ہوگی اس نے یہ کہا کہ یہ بندہ ناہل ہے اگر گورنر خود کہتا ہے کہ یہ ناہل ہے وہ ہیڈ ہے ایڑوٹس کالج کا ہیڈ گورنر ہوتا ہے اگر وہ خود ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ ناہل ہے اور پھر اس کا ٹینور بھی ختم ہو چکا ہے یہ ابھی وہاں پہ ایک بائی فورس بیٹا ہوا اس کا ٹینور بھی ختم ہوا ہے اور خود بھی ایکسپٹ کرے کہ یہ بندہ ناہل ہے دوسری بات ہے وہ ریلیجیس کارڈ یوز کر رہا ہے یہاں پہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک بندہ ہے ساجد اساق کے نام سے اپنے آپ کو سوکارڈ جنرلیسٹ مجھے لگ رہا ہے ایک سوکارڈ جنرلیسٹ ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ریلیجیس کارڈ یوز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مائنالٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ایڈوٹس کارلیج کو نشنلائز کر رہے ہیں تو گورنر نے بلکل کلیر کٹ کہا کہ ہمارے نشنلائزیشن کا کوئی پلین نہیں ہے ایڈوٹس کارلیج کا ایڈوٹس کارلیج بھی ایک پبلک انسٹیوٹ ہے اور گورنر کے انڈر آتی ہے اس کی ساری ڈیسیجن بورڈ اپ گورنر کرتے ہیں تو شاہ پرمان نے کہا کہ ہمارا اس طرح کوئی پلین نہیں ہے کہ ہم ایڈوٹس کارلیج کو کسی اور کے حوالہ کریں اس کا جو پرنسپل ہوگا وہ تاہیات کرسچن ہی ہوگا جب تک ایڈوٹس کارلیج ہے تو اس کا پرنسپل ہی کرسچن رہے گا لیکن ایک ناہل بندے کو ہم اس طرح نہیں بٹا سکتے اور یہ ایک ناہل بندہ ہے نیب زدہ بھی ہے میس منیجمنٹ کی بھی اس پہ کلیمز الیگیشنز ہیں اس پہ فیورٹیزم کی الیگیشنز ہے اس بندے پہ اس کے علاوہ اس پہ ایکڈیمک ڈیکلائن کی الیگیشن ہے سارے الیگیشن کی باوجود جو ہے نیا پاکستان میں ایک بندہ جس کا ٹینیور بھی پورا ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک وہاں پہ ہے یا تو اس کے لئے پراسس کی ذریعہ آپ کو اس کو ایکسٹینشن دے دیں اگر آپ ایکسٹینشن نہیں دے تھی تو آپ اس بندی کو ریپلیس کریں میرا یہی ریکویسٹ ہوگا زاہر نیا پاکستان کے خلیپہ سے اور ان کی جو باقی لوگ ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس بندی کو ایک الیگل بندی کو آپ کی سرح بٹا سکتے ہیں ایک نبزدہ بندی کو ایک نااہل بندی کو آپ کی سرح بٹا سکتے ہیں ایک اہم پوسٹ پہ اہم تاریخی کالج کی پرنچپل کی اہدی پہ آپ کی سرح بٹا سکتے ہیں آپ اس کو یا ریپلیسٹ کریں یا اگر آپ ریپلیسٹ نہیں کر سکتے آپ کی اتنے اوقات نہیں ہے کہ اس کو ریپلیسٹ کریں بہت بہت شکریہ عمران اس کالج نے بڑے بڑے نام پیدا کیا عدیب شعرات سیاستدان اور نجانے کیا کیا ایک ان آپ اس کالج کو شجید مسائل کا سامنا ہے تبدیلی سرکار کو چاہیے کہ ان مسائل کو فوراں سے فوراں ہر کریں ورنہ طلبہ کے مستقبل تاریخی میں پڑ جائے گی اسی کے ساتھ آپ اپنے کمنٹ بھی دے سکتے ہیں اور ہمارا چینل یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ پار واشنگ ایکشن ٹیوی لائچ سبسکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیے تاظرین ویڈیو اور ہر خبر سے باقبر رہنے کے لئے